سپریم کورٹ میں پنجاب میں عام انتخابات کا کیس الیکشن کمیشن عدالتی حکم پر آج پیشرفت ریپورٹ جوا کرائے گا سپریم کورٹ نے الیکشن کے انعقاد کے لیے دس ایپل تک فنڈز فراہم کرنے کا حکم دیا تھا اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز وقار لی سید ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار بتائیے کا کب تک ریپورٹ عدالت میں جوا کرائی جائے گی جو سپریم کورٹ کے کامات تھے اس کے مطابق جو وفاقی حکومت ہے ان کی جانب سے گشتہ جو برکنگ دے ہیں اس میں اکیس سرب روپے جو ہے وہ الیکشن کمیشن عدالت کو ٹرانسفر کیے جانے تھے اور یہ پیسے عام انتخابات کے نکات سے متعلق تھے جس کا بقائدہ طور پر جو حکم ہے وہ جو سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ ہے اس کے فیصلے میں جاری کیا گیا تھا تاہم یہ پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیے گئے وفاقی حکومت کی جانب سے ایک قانون سازی جو ہے وہ متعارف کرائی گئی اور اس کے بعد یہ بل جو ہے متعلقہ کمیٹیوں کو بیج دیا گیا ہے جبکہ جو الیکشن کمیشن کے ذرائع ہے وہ یہ بتا رہے کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ ابتدائی مشاورت کے بعد جو ہے وہ ایک رپورٹ جو جو الیکشن کمیشن کے جو لیگل ٹیم ہے وہ آج کسی بھی وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دے گی جس پہ ممکنہ طور پر ان کا موقع یہی ہو سکتے کہ جب سپریم کورٹ کے حکامات واضح تھے تو جو وفاقی حکومت تھی ان کی جانب سے نہ کوئی رابطہ کیا گیا ہے نہ ہی اب تک فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب رپورٹ جو ہے وہ کرا دے گا تو اس کے بعد توقع کی جاری ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر دوبارہ جو ہے وہ ہیرنگ کرے گا اور اس معاملے کی بقاعدہ طور پر جو ہے وہ سماعت کرے گا جبکہ اس سے قبل جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے تھا اس میں دس اپریل تک یعنی گشتر دن تک جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے اس کو اس بات کا پابن بنائے گیا تھا کہ وہ اکیس ارب روپے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو مہیا کرے اس کے علاوہ جو سترہ تاریخ کی جو ڈیڈ لائن ہے سترہ اپریل تک آئی جی پنجاب اور چیف سیکری پنجاب کو اس چیز کا پابن بنائے گیا کہ وہ اپنا ایک سیکیورٹی پلان عام انتخابات کے نکات سے متعلق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے اور الیکشن کمیشن کو اس چیز کا پابن بنائے گیا کہ اس پلان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے تاکہ چودہ مئی کو جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کا نکات جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے تاہم جو عدالتی کاروائی جو ہے وہ پنجاب میں عام انتخابات کا مستقبل بتائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں عام انتخابات کا انکات جو ہے وہ جو فاقی حکومت کی جانب سے جو پن جاری ہوں گے اس سے مشروط ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت صرف پانچ ارب روپے جو ہے وہ موجود ہے جس پر وہ اپنے جو دیگر اپریشن اخراجات ہیں آج کسی بھی وقت ریپورٹ جمع کروا دی جائے گی عدالت میں وقار بہت شکریہ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا